السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام فرض نماز کی نیت کیسے کرنا ہے سنت نماز کی نیت کیسے کرنا ہے نفل نماز پڑھیں گے تو نفل کی نیت کیسے کرنا ہے اور ان تینوں میں فرق کیا ہے ان تینوں میں فرض کی نیت کس طرح سے کی جائے گی سنت کی کس طرح سے کی جائے گی نفل کی نیت کس طرح سے کی جائے گی اور اگر کسی کو عربی میں جو نیت ہوتی ہے عربی میں جو نماز کی نیت ہے اگر وہ کسی کو عربی کی نیت نہیں آدھے عربی نہیں آتی ہے تو پھر وہ کیا اردو میں نیت کر سکتا ہے یا نیت کا طریقہ کیا ہوگا سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ نیت کیا ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے نیت اس کو کہتے ہیں جو انسان نے دل میں ارادہ کیا وہ نیت ہو گئی اگر کسی انسان نے زہر کی نیت باندھی کہ میں زہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اس نے دل میں یہ ارادہ کیا تو وہ اس کی نیت ہو گئی اگر کسی انسان نے فرض نماز کی نیت کی اور یہ کہا کہ میں فرض نماز پڑھنے کے لئے جا رہا ہوں اس نیت سے وہ گھر سے نکلا اور اس نے جب نیت باندھی تو دھوکے سے اس کی زبان سے فرض کی جگہ پہ سنت نکل گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی فرض نماز ہی مانی جائے گی کیونکہ اس کا ارادہ جو تھا وہ فرض پڑھنے کا تھا کیونکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کی نیت اگر انسان دل میں ارادہ کر لے نیت ہو گئی زبان سے کہنا چاہتا ہے عربی میں نہیں آدھے کوئی پروبلم نہیں ہے کیونکہ نیت ہے یہی دل کے ارادے کا نام تو پھر وہ فرض نماز کی جب نیت کرے گا تو زبان سے کہہ لینا بہتر ہے نیت زبان سے کر لینا افضل ہے تو زبان سے فرض نماز کی نیت کیسے کی جائے گی نیت کرتا ہوں ہمیں دو رکعت نماز فرض ممیرہ کعب شریف کی طرف اور اگر چار رکعت پڑھ لیں تو چار رکعت کہہ لیں دو رکعت پڑھ لیں تو دو رکعت کہہ لیں سنت کی نیت کیسے کرنا ہے نیت کرتا ہوں ہمیں چار رکعت نماز سنت ممیرہ کعب شریف کی طرف نفل کی نیت کیسے کرنا ہے نیت کرتا ہوں ہمیں دو رکعت نماز نفل ممیرہ کعب شریف کی طرف تحجد کی پڑھنا ہے تو تحجد کا نام لے لیں اصل جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے انسان نے جو ارادہ کر لیا بزبونیت ہو گئی اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی زبان سے دھوکے سے کوئی اور وقت نکل گیا کوئی اور نماز کا ٹائم نکل گیا دو کی جگہ چار رکعتیں نکل گئیں چار پڑھ رہے تھے دو رکعتیں نکل گئیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اتنی ہی مانی جائیں گی جتنا انسان کے دل میں جو ارادہ تھا اور جس لئے وہ مسجد آیا تھا جس نماز کو پڑھنے کا اس کا دل میں خیال تھا اسی نماز کو مانا جائے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے بس اپنے دل کا جو ارادہ ہے اس کو پختہ رکھیں اور زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہے بہتر ہے اور زبان سے کہہ لینے پر ثواب بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم زبان سے کہیں گے تو پھر اس پر ثواب نہیں ہے زبان سے کہہ لینے سے انسان کا دل کا جو ڈاؤٹ ہوتا ہے جو شک ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھول جاتے ہیں کہ ہماری نفل پڑھ لیں تو پتہ نہیں ہم کہیں فرض نہ ہو رہی ہو تو ایسے لوگوں کو یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ زبان سے کہہ لیں تاکہ ان کی نماز میں جو یہ خیالات آ رہے ہیں کہ فرض پڑھ لیں یا سنت پڑھ لیں یا مصطابق پڑھ لیں تو وہ تمام خیال ان کے ذہن سے ڈیلیٹ ہو جائیں بہرحال نیت کرنا یا زبان سے نیت کہنا الفاظ کے ذریعے سے یا عربی میں یا زبان سے نیت کرنا ان الفاظ کے ذریعے سے نیت کرتا ہوں میں چار رکعت نماز یا دو رکعت نماز وقت فجر یا عربی میں نیت کرنا یہ فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے بلکہ دل میں ارادہ رکھنا دل میں اس بات کا خیال لکھنا کہ ہم اس وقت کی نماز پڑھ لیں قضا پڑھ لیں ہیں یا فرض پڑھ لیں ہیں سنت پڑھ لیں یہ ضروری ہے کیونکہ دل میں ارادہ آپ نے کر لیا انمیت ہوگی زبان سے کہہ لیں افضل ہے بہتر ہے تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام مسائل کو سیکھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کما علینا للبلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ